نون کے رنماؤں کو نشانہ بنا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی جانب سے یہ سارا کچھ ہوا کیوں ہے؟ ہمارے ملک کے وزیراعظم نے ماشاءاللہ اپنی پوری سیاست میں انہوں نے ایک پوری جنریشن کے اندر اس قسم کے بھیڑی ویدا کر دیا میرے کپتان کی ماشاءاللہ سپیچز یہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شلواریں گیلی ہو رہی ہیں ان کے پٹھو میڈیا اینکرز اور ان کے پٹھو چینلر جو بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں آہ 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 کمال کر دیا کمال کر دیا عمران خان صاحب نے کیا زبان استعمال کی ہے؟ دھو کے رکھ دیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواس کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ناظرین آتھ کا جو یہ ویلوگ ہے یہ اسلام آباد میں جو ایک ناخوشکبار واقعہ پیش آیا ہے جس میں مسلمی قنون کے ارہنماؤں کو نشانہ بنا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی جانب سے اس کی میں نے ذرا بیگراؤنڈ تفصیلات نکال لی ہیں اور میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایکچولی اس کا ذمہ دار کون ہے یہ آپ کو جو ورکر شرکر نظر آئے ہیں یہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں میں بالکل ان کو ان کے اوپر الزام نہیں ڈالوں گا اور میں آپ کو جو پیچھے سب کچھ ہوا ہے میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا کیونکہ میں نے کافی ڈیٹیل اس کی نکلوائی ہے اچھا تین چار جھوٹ بولے جا رہے ہیں ظاہری بات ہے اپنے اس ویلوگ کے ذریعے ان کے جھوٹوں کو ذرا سیدھا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو ذرا آپ کو پہلے اصل کہانی بتا دیں کہ ہوا کیا ہے مسلمی قنون کے لوگ جو ہیں یہ پارلیمنٹ لوجز کے بلکل سامنے پریس کانفرنس کر رہے تھے اچھا پارلیمنٹ لوجز جو ہیں وہ بلکل پارلیمنٹ کے سامنے ہیں بلکل پارلیمنٹ کے سامنے ہیں ڈی چوک کے بلکل ساتھ پارلیمنٹ لوجز سے باہر آکے یہ لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے اب میں آپ کو اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں یہ پی ٹی آئے کے چند لوگ بار بار ٹویٹر کے اوپر اور ہر جگہ ایک جھوٹا پرپیگنڈا پھلا رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت کیا تھی وہاں پہ آنے کی آپ کو نہیں آنا چاہیئے تھا وہاں پہ جب آپ کو پتا تھا کہ ورکر جو ہیں وہاں پہ اتجاج کر رہے ہیں دو بات ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگ ڈی چاک میں نہیں تھے یہ پارلیمنٹ لوجز کے باہر تھے وہی پہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے وہی پہ ساری صحافی موجود تھے یہ ہر دفعہ وہی پہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں یہ اس لئے باہر جا کے میڈیا ٹاک کر رہے تھے کہ ڈپٹی سپیکر نے اس بات کی اجازت نہیں دیوی کہ میڈیا جو ہے وہ پارلیمنٹ لوجز کے اندر جائے ورنہ یہ پارلیمنٹ لوجز کے اندر بیٹھ کے بھی یہ میڈیا ٹاک کر سکتے تھے یہ کرتے رہے ہیں پہلے میڈیا ٹاک پارلیمنٹ لوجز کے اندر لیکن ڈپٹی سپیکر صاحب کی وجہ سے انہوں نے منع کیا وہ تھا جس کی ویسے ان کو باہر آ کے بات کرنی پڑی ایک بات اب دوسری بات انہوں نے فرمایا کہ یہ ڈی چاک کے پر آپ کو پتا تھا کہ ورکر جو ہیں وہاں پہ جمع ہیں تو آپ کو نہیں کرنا چاہئے تھا پہلی بات تو یہ کہ ڈی چاک اور پارلیمنٹ لوجز کے باہر جس جگہ پہ یہ پریس ٹاک ہو رہی تھی اس میں کافی فاصلہ ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ پولیس وہاں پہ موجود تھی رینجز وہاں پہ موجود تھی ان سب کی موجودکی کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے تیسری بات جب یہ میڈیا ٹاک ہو رہی تھی جب مسلمی نون کے یہ سارے رینجز وہاں پہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے تو پی ٹی آئے کے لوگ نظر آئے ہیں وہاں پہ پہ پہنچتے ہوئے یہ چل کے آئے ہیں اس جگہ کے اوپر یہ کوئی ان کے بیچ میں جا کے نہیں کھڑے ہو گئے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ جتنے تحریک انصاف کے لوگ ہیں یہ ان کے چمچے انکر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی یہ مسلمی نون کے لوگ جائے ہیں ان کے بیچ میں جا کے کھڑے ہو گئے ان کے بیچ میں جا کے کھڑے نہیں ہوئے یہ جھوٹ مت بولیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اٹھ کے آئے ہیں ان رہنماؤں کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے میڈیا ٹاک چل رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے یہ پیچھے پلے کارڈز وغیرہ لے کے کھڑے ہو گئے یہ ساری تصویریں آپ کے سامنے ہیں میں کوئی آپ کو حیران کن بات نہیں بتا رہا یہ وہاں آ کے کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ آ کے انہوں نے نعرے بازی کرنا شروع کر دی لیکن ظاہری بات ہے مسلمی نون کے لوگ جو ہیں وہ اپنے میڈیا ٹاک کر رہے تھے وہ اسی طرح ہی میڈیا ٹاک کرتے رہے اس کے بعد جب میڈیا ٹاکوں کی ختم ہوئی تو یہ لوگ چل کے دوبارہ پارلیمنٹ لوجس کی طرف آنا شروع ہو گئے اب بہت مجھے افسوس کے ساتھ ایک بات بتانی پڑ رہی ہے میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن میں شیئر کر دیتا ہوں مریم اورنزیب صاحبہ جو ہیں وہ وہیں پہ کھڑی ہوئی تھی مریم اورنزیب صاحبہ جو ہے وہ بہت آہستہ چلتی ہیں بڑا سلو چلتی ہیں تو وہ باقی لوگوں سے ذرا پیچھے رہ گئے تو اس موقع کے اوپر پاکستان تحیق انصاف کے یہ جتنے جاہل ورکر تھے انہوں نے آکے ان کو گھیر لیا انہوں نے آکے ان کو گھیرا اور ان کے ساتھ بتتمیزی شروع کی اور گندی گندی گالیاں دینا شروع کی ٹھیک ہے ہمارے معاشرے کے اندر ابھی بھی کوئی عورت جو سڑک کے اوپر کھڑی ہو یا بازار کے اندر کھڑی ہو کوئی مرد آکے جب اس کے ساتھ بتتمیزی کرتا ہے نا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے چالیس پچاس بھائی وہاں پہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایسا پھینٹا چاڑتے ہیں نا انگلے کو کہ اس کو لگ پتا جاتا ہے اور یہ اتنے بغیرت ہیں ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ ابھی دو دن کے بعد عالمی دن میں آیا جا رہا ہے عورتوں کا اس سے دو دن پہلے آپ مریم اور انجزیب کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک برکر نے مریم اور انجزیب کو تھڑا مارنے کی کوشش کی لات مارنے کی کوشش کی جس کے اوپر وہاں پہ مصدق ملک شاہد خال کانباسی اور یہ جتنے ان کے مرد رہنما موجود تھے انہوں نے پھر آگے سے ری ایکٹ کیا اب وجہ کیا ہے میں اب آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں مصدق ملک صاحب جو ہے نا میں ان کو جتنا جانتا ہوں پوری نون لیک کے اندر اس سے ڈیسنٹ آدمی کوئی نہیں ہے یقین کریں بہاں بالکل آپ کو کیونکہ میں جتنی دیر مجھے صحافت میں ہو گئی اور میں جتنا ان کو جانتا ہوں یہ اتنا ڈیسنٹ آدمی ہے میں نے بڑے سخت غصے بھری باتیں جو ہیں میں نے بڑی نون لیک کے لوگوں سے سنی ہوں گی تلال چوتری ہو گئے عابد چھیر علی ہو گئے اس قسم کے اور ان کے انکرز ہیں جو بڑے ان کے رہنما ہیں جو اس طرح کی بڑی تندو تیز قسم کی اور سخت زبان استعمال کرتے ہیں لیکن مصدق ملک ایک ایسا آدمی ہے یہ کبھی بھی غصے میں نہیں آتا یہ کبھی بھی کسی سے انچی آواز تک میں بات نہیں کرتا آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ ان کے ٹاک شوز دیکھ لیں آپ ان کے خطابات دیکھ لیں میڈیا ٹاکس دیکھ لیں یہ کبھی نہ کوئی گریوی بات کریں گے نہ کوئی گھٹیا بات کریں گے نہ کوئی ایسی بات کریں گے لیکن میرے بھائی جب آپ کے سامنے بھی جو ہے ایک ایسی عورت جس کو آپ بہن کہتے ہو اور اس کے ساتھ یہ لونڈے لپاڑے یہ گھنڈے بدماش اس طرح کی حرکت کریں گے تو پھر آگے سے آپ کو ریعکٹ کرنا پڑے گا آگے سے آپ کو ریعکٹ کرنا پڑے گا اور کوئی بھی ہوتا تو وہ اسی طرح ریعکٹ کرتا افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ یہ شخص جس نے دراصل میں یہ ساری حرکتیں کی یہ ان کے ہاتھ سے بچ گیا کاش ان کو پکڑ لیتا کاش یقین کریں اس کو پکڑ لیتا اور یہ پکڑ کے اس کو لے جاتے ہیں اندر پارلیمنٹ لوجس میں اور پھر اس کو کرتے پولیس کے حوالے تھا کہ وہ اس کی چھتر پریٹ کرتی اور اس کو کرتی سیدھا اب آئیے یہ سارا کچھ ایکچلی ہوا کیوں ہے سہری بات ہے آپ سب سے امپورٹن بات تو یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ سارا کچھ ہوا کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو سوچ ہوتی ہے نا سوچ اگر یہ گندی ہو جائے نا تو آپ چاہے جو مرضی کر لیں اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا یقین کریں یہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سال کے لونڈے لپاڑے جو ہیں نا ان کا جب دماغ اگر خراب ہو جائے اور ان کو اچھے بری کی تمیز نہ ہو نہ یہ پھر گھر میں اپنے باپ سے سترہ بات کر سکتے ہیں نہ یہ اپنی بہن کی عزت کر سکتے ہیں نہ یہ معاشرے میں پھر رہنے کے لائک روتے ہیں ان کے بہت بہتر طریقے ہیں ان کو شہر سے اٹھا کے نہ ہمارے یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ ہمارے ملک کے وزیراعظم نے ماشاءاللہ اپنی پوری سیاست میں ایسی گندی ایسی گھٹیا زبان استعمال کی ہے اگر آپ ان کے پچھلے دس گیارہ بارہ سال کا سیاسی کرے اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک پوری جنریشن کے اندر اس قسم کے بھیڑی ویدا کر دی ہیں یہ بھیڑیے نہ کسی کی عزت کر سکتے ہیں یہ بھیڑیے نہ تو تمیز سے بات کر سکتے ہیں یہ آپ ان سے اختلاف کریں گے یہ آپ کو گندی گالیاں دیں گے یہ آپ کو لفافہ کہیں گے یہ آپ کو ہر ان کے موں میں جو لفظ آئے گا یہ آپ کو بول دیں گے اور تو اور ان کے سگے مابب بھی ان سے اختلاف کریں گے اس کو بھی پڑ جائیں گے یہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے یہ ایسی پود انہوں نے کریئٹ کر دی ہے اور یہ پود پاکستان میں رہے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں یہ چودہ پندرہ سولہ سارہ اٹھارہ انیس بیس سال کے جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں ان کے دماغ کے اندر اگر یہ گندگی ایک طفعہ انسٹال ہو گیا یہ سوفیر انسٹال ہو گیا تو یہ اب اگلے جب تک یہ زندہ ہیں ان کی زبان سے یہ گالی نہیں جائے گی یہ ہر بات کے اوپر گالی دیں گے آپ ان سے اختلاف کریں گے یا آپ کو پڑ جائیں گے یا آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیں گے آپ شکر کریں آپ شکر کریں کہ ابھی تک یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک آدھے نے کسی کو گولی مار دی ہو ورنہ یقین کریں یہ بھی کر سکتے ہیں کبھی آپ کو یقین نہ آئے تو ذرا سوشل میڈیا پہ یہ بڑے بڑے جو رہنما ہیں اوپوزیشن کے نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے ان کے ٹویٹس کے نیچے ذرا کومنٹس دیکھے جا کے ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اللہ کرے تم مر جو تم تو زندہ رہنی نہیں چاہیے تمہیں تو قتل کر دینا چاہیے ایسی ایسی باتیں تک یہ لوگ کر چکے ہیں اور میں اب آپ کو پوری ایک ہسٹری بتاتا ہوں میں نے نکالا ہوا ان کی پوری ہسٹری آپ کو یاد ہے دوزار چودہ کے اندر جب دھنہ دیا جا رہا تھا اسلام آباد میں تو جیو کی دفتر کے اوپر حملہ ہوا تھا پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر تھے اور کوئی نہیں تھے جنہوں نے کیا تھا ایک دفعہ وہاں پہ جیو کی ایک اینکر ہے سنا مرزا وہ ریپورٹنگ کر رہی تھی اور وہ ڈی ایس ایجی وین کے اوپر کھڑی ہوئی تھی ان کے اردگرد یہی پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر آکے کھڑے ہو گئے تھا اور وہاں پہ نارے بازی کرنی شروع کر دی تھی اس اینکر کے آنسو نکل آئے تھے وہاں پہ یہ ایک گھٹی آرکت ہوئی تھی پی ٹی وی کے اوپر حملہ انہوں نے پی ٹی وی کو بھی نہیں بکشا انہوں نے پی ٹی وی یعنی جو سٹیج ٹیلی ویجن ہے اس کے اوپر تک حملہ کیا یہ بھی اور ڈاکٹر طاہر قادری کی جو ورکر سے دونوں نے مل کے کیا اب اس سے یہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میرے کپتان کی ما شاء اللہ سپیچز یہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شلواریں گیلی ہو رہی ہیں اندر خواتین بھی تھی اسی پارلیمنٹ کے اندر آپ کو تو شاید کسی مرد یا عورت میں تفریق کر کے عزت کرنا نہیں آتا لیکن اسی پارلیمنٹ کے اندر چند خواتین بھی بیٹھے ہوئی تھیں جن کے حوالے سے آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے اور اس کے بعد آپ کی پارٹی کے اندر ما شاء اللہ جس قسم کے لوگوں کو آپ نے پروان چڑھایا گیا فیاضل حسن چوہان ہو یا شہباز گل ہو آپ نے پرموٹ کیا ہے نا ان کو کیونکہ ما شاء اللہ زبان کے تو یہ نہائی تھی کمال رکھتے ہیں نا اس کے اوپر کہ اپوزشن کے حوالے سے آپ نے کیا گفتگو کرنی ہے کیا گدی گفتگو کرنی ہے شہباز گل صاحب بائیدوئے آج کل پنجاب میں خاتون کو بڑا پرموٹ کر رہے ہیں جی ہاں وہ ایک ایم پی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی وائف ہیں ان کو آج کل میڈیا کے اندر بڑا پرموٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ما شاء اللہ ان کی زبان بھی وہ دن بدن گندی ہوتی جاری ہے وہ بھی ٹاک شوز کے اندر اپنے آپ کو پرموٹ کرنے کی خاطر اب یہ وجہ کیا ہے یہ کیوں یہ زبان استعمال کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر اس کے بارے میں بڑی تعریف ہوتی ہے آہا آہا کیا اڑا کے رکھا ہے تم نے تم نے اس کو دھوکے رکھ دیا تم نے اس کے داندھ کھٹے کر دیئے اس کو تم نے کہیں کا نہیں چھوڑا یہ سوشل میڈیا پر پلنے والا یہ گند ہے جو دراصل میں اس پارٹی نے شروع کیا ہے اور کوئی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف صرف ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف اب لیکن اس بیماری نے اب دوسری پارٹیوں کے اندر بھی اپنی جگہ بنا دی ہے چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو اور جماعتیں ہو لیکن سٹارٹ اس کا جو سہرہ جاتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے خواتین صاحب کیوں نے باقاعدہ طور پر شکایت لگائی ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سینٹ کے اندر جو ہے اس کی ہیرنگ ہوئی اس کے بعد انٹرنیشنل جو جنرلسٹ کی آرگنائزیشن ہے انہوں نے کنڈیم کیا کہ شہباز گل جو ہیں وہ ان خواتین کو حراث کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ اس قسم کی زوان استعمال کرتے ہیں یہ سارا سارا کا سارا کچھ جو ہے وہ سٹیٹ لیول کے اوپر ہو رہا ہے سٹیٹ لیول کے اوپر پاکستان کے لیول کے اوپر حکومتی لیول کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد اپنے اپوزیشن کے رہنگوں کو غدار کہنا آپ کو پتا ہے یہ غدار کتنا ایک بھاری لفظ ہے غدار اور کافر یہ دو لفظ ایسے لفظ ہیں کہ اگر یہ آپ کسی کے سوفوئر کے اندر ڈال دینا تو پھر اگلا اس کو قتل کرنے کے حوالے سے بھی جو پیچھے نہیں اٹھتا وہ کہتا ہے یہ جائز ہے میں نے کسی غدار کو مارا ہے تو جائز ہے میں نے کسی کافر کو مارا ہے تو جائز ہے یہ غداری کا جو منجل ہے یہ بھی عمران خان صاحب نے ہی پرموٹ کیا ہے صرف ایک شخص عمران خان صاحب اس کے بعد ٹوٹر کے اوپر ٹرنڈز چلانا بہہودہ گھٹیا گندے ٹرنڈز چلانا اپوزیشن کی رہنماؤں مریم نواز کے حوالے سے خواتین جرنلس کے حوالے سے اپوزیشن کے رہنماؤں کے حوالے سے پاکستان تحریکہ انصاف وہ بھی پاکستان تحریکہ انصاف کے ہی فالورز ہیں اور اس میں جہانگیر ترین کا پورا ایک میڈیا سیل ہوتا تھا جو ایک کام کیا کرتا تھا بابر بن اتا اس کے کرتے درتا تھے ویسے تو وہ جہانگیر ترین کے پی اے تھے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو سارے سیل بنائے گئے تھے اس کی سربراہی بھی وہ کرتے تھے فرحان ورک جیسا بندہ جس کا اکاؤنٹ ٹویٹر نے بین کیا ہے وہ سنے آج کل پھر واپس آ گیا ہے کتنی دفعہ اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بین ہو چکا ہے لیکن وہی ایک شخص یہ گندگیاں پھلانے والا خواتین رہنماؤں میں مریم نواز محترمہ بینزیر بھٹو مریم مورنگزیب کسی کو نہیں چھوڑا ہے کسی کو نہیں چھوڑا کوئی تمیز نہیں کہ ہم ایک عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اختلاف ہے ہمیں بہت سو دفع اختلاف ہے مجھے مریم نواز سے بہت اختلاف ہے محترمہ بینزیر بھٹو سے اختلاف ہے مریم مورنگزیب سے بہت اختلاف ہے لیکن بھائی زبان تو سیدھی رکھ لے اپنی زبان جب کھولتے ہو تو کیا وہ بغیر گالی کے اختلاف نہیں ہو سکتا تم لوگوں سے اس کے بعد جو ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہے میں آج بولنے لگا ہوں اس بات جو سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے وہ ان کے پٹھو میڈیا اینکرز اور ان کے پٹھو چینل جو ان کے برے کو بھی صحیح کر کے دکھاتے ہیں یہ جو ان کے نام نہات قسم کے تجزیہ کار بیٹھے میں جو بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں آہاہہہہ کمال کر دیا کمال کر دیا عمران خان صاحب نے کیا زبان استعمال کی ہے دھو کے رکھ دیا انہوں نے یہ بھی دماغ خراب کرتے ہیں اس یوت کا اور یہ جو ان کے ورکر اچاب ہوتا کیا ہے جب آپ اگر ایک ہلکی گالی دیتے ہیں تو پھر ورکر یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میرے لئے دروازہ کھل گیا آپ نے ایک چھوٹی گالی دی ورکر ماں کی گالی دے گا بہن کی گالی دے گا ہر وہ گالی دے گا جو اس کے موں میں آئی کیونکہ وہ کہے گا کہ میرے تو لیڈر نے کہہ دیا اس کے علاوہ ان کے سوشل میڈیا کے گد جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہیں ٹوٹر کے اوپر بیٹھے ہیں اور ان کے ہر غلط کو جو ہے وہ صحیح کر کے دکھاتے ہیں چاہے جو مرضی ہو جائے انہوں نے ہر چیز کو ٹویسٹ کرنا ہے اور انہوں نے کہا نہیں یہ تو بہت اچھا کیا ہے انہوں نے بلکہ ٹھیک کیا ہے ان کی ایسی کی تیسی کمال کر دیا ہے تمہیں لیکن کنڈیم نہیں کریں گے تو اس پوری جنریشن کو بیڑا غرق کرنے والے اس پوری جنریشن کے اندر یہ اپنے گد بٹھانے والے یہ بے شرم بٹھانے والے صرف ایک شخص ہے جو اس کا ذمہ دار ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب اور اپنی پاکستان طریقہ انصاف کے ذریعے جو آپ نے اپنی آٹیولوجی پھیلائی ہے اور کوئی نہیں ہے لیکن میں ڈرتا اس دن سے ہوں مجھے خوف آتا ہے اس دن سے کہ جب آپ کی خواتین کے ساتھ آپ کے رہنماؤں کے ساتھ جب یہ سلوک ہوگا نہ اور ہم کوشش کریں گے ان کو روکنے کی اور ہم کہیں گے کہ مت کرو یہ غلط ہے تو پھر دوسری پارٹیوں کے لوگ جو ہیں ہمیں یہی وجوز دکھائیں گے ہمیں یہی واقعہ دکھائیں گے کہ دیکھا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا تمہیں اس وقت یاد نہیں تھا اور پھر ہم ان کو سمجھانی پائیں گے آخر یہاں پہ اقتدار کبھی بھی انٹ تک کسی کے پاس نہیں رہتا لوگ تبدیل ہوتے ہیں شکلیں تبدیل ہوتی ہیں خدارہ دریں اس دن سے دریں اس دن سے جب دوسروں کی جانب سے اس قسم کے ریاکشن آپ لوگوں کے اگینسٹانہ شروع ہوگی اگلے بی لوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ